دو دن قبل پی ڈی ایم کی سٹری کمیڈی کا اجلاس ہو رہا تھا اجلاس کی تجاویز آرکسٹری منٹس آج کی اجلاس پر پیش کیے رہے متفقہ صورت پر اس اعلان کا اعادہ کیا گیا کہ 23 مارچ کو مہنگائی مارچ ہوگا تمام جماعتوں کے زیری تنظیموں کو ایک بار پھر ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی تمام ترتبانائیاں اس مارچ کو کامیاب بنانے میں مصروف کر دیں عوام انشاءاللہ ملک کے گونے گونے سے 23 مارچ کو اسلام آباد کا روح کریں گے اور انشاءاللہ موجودہ حکمرانوں کی اقتدار کے خاتمے کیلئے آخری کیل ثابت ہوگا جو میری وجہ پیش کیا لیا ہے اور اس سے کئی گناہ بڑھ دیا ہے پیڈی ام نے تو ہمارے بیٹے وہاں سے یہاں کا سب دکھ رہا ہم یہ پتا ہے مجھے ہی پتا کہ وہاں سے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے ملکی معیشہ کو جس طرح یہ خود کھلونا ہے ملکی معیشہ کو بھی کھلونا بنا دیا ہے اور آئے روز قوم کے حقوق کے ساتھ مزار کرتے ہیں سٹیٹ بینک کے حوالے سے جو بل اسرک پارلمنٹ میں سٹیٹ بینک خود مختاری کے لان پر اسے بندر اقوامی اداروں کا مالیاتی غلام بنا دیا گیا ہے جس سے پاکستان کی خود مختاری ختم ہو رہی ہے اور جیسے ہم خاکم بدہن آزاد ریاست کی بجائے ایک بار پھر ایک کالونی کا روپ دھار رہے ہیں ہمیں اپنی آزادی عزیز ہے اور کسی ٹیور پھر بھی ہم اپنی آزادی کا سعودہ کردے کی اجازت کسی حکمران کو نہیں جائے سکتے مہنگائی جس سے عام آدمی کی کمر کر کے رکھ دی ہوئی ہے ملک کو ایک ایسے بھمر میں پسا دیا گیا ہے جس سے نکلنے کے دور دور تک بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں عوام کی چیز ہے انہیں سنائی نہیں دیا کیونکہ یہ بڑے بڑے محلات کی بڑے بڑی دیواروں کے پیشے انہیں عوام کی کرد اور اس کی قرآن کا کوئی احساس نہیں بھولا ہے جب عام آدمی کی معیشت کی ذبہ داری پوری نہیں کی جا سکے ایسے حکمران کو حکومت کرتے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا ساری سیاستدانوں کے خلاف کرپشن 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 کے نارے لگائے ہیں ہر سیاستدان کو چور 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 کہا گیا اور حالت یہ ہے کہ ٹرانسپرینسی انڈونیشنل نے ان کے مسلوئی امانداری کا آئینوں کو دکھا دیا ہے آج پاکستان کرپشن میں چند سالوں کے اندر ایک سو سترہ سے ایک سو چاریس میں چلا لگیا ہے اگر کچھ بھی ان میں شرم اور حیاء ہوتی تو ان کو چلو بھر پانے میں ٹوپ بھر جانا چاہیے تاریخ کی سب سے بڑی ناکام نااہل اور کرپٹ حرکومت ثابت ہو چکی ہے اس کے باوجود وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے آئینہ الیکشن کے لیے مشیلوں کا سہارا دے کر اثر نو دھاندی کا منصوبہ بنا سکتے دھاندی سے اقتدار کے مزے روٹنے کے بعد ایک بار پھر ان کو دھاندی ان کو سنجھ رہی ہے لیکن قوم بیرار ہے اور انشاءاللہ ان کو مکھی کی طرح امیلیوں میں پکڑ کر اقتدار سے باہر کیا جائے گا فارم فرمین کیس میں عمران خان مجرم قرار پا چکا ہے اور اس نے کوئی بائیس کے قریب اکاونٹ چھپائے کسی نے اگر نہ لینے والی تنخابی چھپائی ہے یعنی اصول نہ کرنے والی تنخابی اگر چھپائی ہے اس کو تو لاحق قرار دیا جا رہا ہے ارتجاب سے باہر کیا جا رہا ہے اور جہاں بائیس اکاونٹ چھپائے جا رہے ہیں اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے پھر بات ہوگی ملک کے انصاف کی کہاں سے انصاف آئے گا ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے عمران خان کو نہ اہل قرار دے اور اس کی پارٹی کو قرد قرار دے یہ پورا ٹپ بل قرار ہے یہ پوری جماعت قرار ہے اس کی تخلیق کرپن سے ہوئی ہے اور ناجائز وسائل نے ان کو جنم دیا ہے اس کے پیشے قوتیں بھی وہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ کسی اور قوت سے جب جماعت بنتی ہے وہ عوام کے نمائندہ نہیں کہہ لاتے یہ بھی ہم ایلیٹرانک ووٹنگ مشین پیڈی ایم پہلے بھی مصرد کر چکی ہے یہ غیر آئیدی عمل ہے دنیا میں اس کا تدروانہ کام ہوا اور آج ہم پر اسے مصرد کیا جا رہا ہے ہم ایسے الیکشن کو تصدیم نہیں کریں گے یہ آر ٹی ایس کا دوسرا نام ہے آج کل ملک میں ایک خلائی تجویز گشت کر رہی ہے صدارتی طرز حکومت صدارتی طرز حکومت پاکستان میں ہمیشہ آمریت کا دوسرا نام رہا ہے چاہے وہ جنرل ایوک خان کی صورت میں ہو چاہے وہ اس سے پہلے جنرل سکندر گردہ کی صورت میں ہو چاہے جنرل زیاء الحق کی صورت میں ہو چاہے جنرل مشورت کی صورت میں ہو اور پانیماری طرز حکومت کا خاتمہ یہ در حدیقہ آئین کے بنیادی دھانچے کو منحضم کرنے کی ایک پوٹس ہے جس سے یہ ایک سازش لگتی ہے کہ کس طرح اس آئین کا خاتمہ کیا جائے لہٰذا اس نابع خواہش کو کبھی قرآن نہیں ہونے دیا جائے گا ملک کی بقا کی جنرل ہم نے لڑی ہے اور آئین کے تحفظ کے لیے آئین در بھی ہم اپنی جنرل جاری رہے صدارتی طرز حکومت پاکستان میں ایک سیاہ تاریخ رکھتا ہے جو کسی طرح بھی ہمیں قابلے قبول نہیں ملک بھی کسی کے برکت سے پلکا ہے پاکستان ایک زنی ملک ہے اور ذراعہ پاکستانی محیشت کی ریڈ کی حیثیت بڑھتا ہے لیکن آج خات نابید ہو چکی کسام درودر کھڑا ہے قطابوں میں کھڑا بیک مان رہا ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آس لگائے بیٹھا ہے اس نہ آل حکومت پہلی مرتبہ کسان اور اس کے لیے خات کا بہران دیکھا جا رہا ہے پہلے کبھی اس کی ایسی مثال نہیں ملی ہم کسان کے مسائل کو ہر فورم پر اٹھائیں کے اور انشاءاللہ جہاں پر پرینیم پاکستان کے ہر شعب زندگی سے وابستہ متاثرہ لوگوں کی آواز رہی ہے کسان کی بھی ایک بڑی توانہ آواز موجود ہے اور انشاءاللہ 23 مارچ کے ہمارے مہنگائی مارچ میں اور لانگ مارچ میں ان کا بھرپور حصہ ہوگا ہم ہر سطح پر ان کو اپنے جدوجہ میں شریعت دیں اس وقت بروجستان میں برخصوص وہاں کے مادر زخائر پر ہم بروجستان اور وہاں کے عوام اور وہاں کے بچوں کا حق تصمیم کر ریپوٹیک کے حوالے سے اس پر بروجستان کا حق تسلیم کیا جائے جزائر کا مسئلہ ہو اس پر بروجستان کے عوام کے حق کو تسلیم کیا جائے سندھ کی جزائر کا مسئلہ ہو وہاں سندھ کے عوام کے حق کو تسلیم کیا جائے اور اس حوالے سے جو افواہیں گشت کر رہی ہیں ریپوٹیک کے خفیہ معاہدات کے حوالے سے اسے پرگر کے سامنے رہے جائے عوام کی مرضی کے بغیر کوئی فیستہ قبول نہیں ہوگا اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو محرومیوں کو جرم دیتی ہیں اور قوموں کو پر آمادہ کرتی ہیں پاکستان کو اگر ہم نے باقی رکھنا ہے تو اس کے لئے قومی اتحاد کی حکوم کا حافظ کریں اور ان کی محرومیت کے احساس کو جو کریں فاتح کا عزوان کیا گیا اور کہا گیا کہ ہر سال سو عرب روپیہ دی جائیں گے دس سال تک ایک ہزار عرب روپیہ آج چار سال پورے ہو رہے ہیں لیکن شاید ساٹھ عرب سے کچھ اوپر ان ساتھ دھوکہ کیا گیا ظلم کیا گیا ظلم کا یہ سلسلہ جاری ہے وہاں کوئی نظام ان کو دیا جا سکا نہ ببلک مطلعہ ہے نہیں سمجھتی کہ ہم پیچھنی نظام کے طاعت ہیں یا کوئی نیا نظام موجود ہے وہاں ایک ناکام نظام ان پر مسللک کیا جا رہا ہے اور ان کی اصلاحات کے لئے بھی ابھی کوئی اس اثرات بلاہ نظر نہیں آ رہے ہے ایسے تمام تصورت حال میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ لازم ہے ورنہ ملک کے ہر علاقے میں محرومیت کے احساسات اگرے کے اور یہ ملک کے اندر تفریق تقسیم اور بہاوتوں کے اسباب کوئی جائے جہاں پر ہمارے ہم ملی میں سانہا ہوئے برباری کی بچہ سے دیکھیں جہاں پر برف کرتی ہے ہر ملک وہاں برف کو اٹھانے راستوں کو صاف کرنے اور سیاہوں کے تحفظ کے لئے امرجنسی کی انتظامات ہمیشہ ہوا ہر ساتھ ہوا کرتے ہیں یہاں پر نظام سوئے رہ اور جہاں پر خود عمران خان اگر کسی ملک پر کشنی ڈوبتی ہے تو کہتے وزیراعظم استیفاد معمول یہ حصہ ہوتا ہے وزیراعظم استیفاد ہے تو آج جو انہوں نے پنجاب میں ایک رپورٹ پورت ترکی ہے اس میں سرکار ملازمین کو ذمہ قرار دے کر اہت ان سے ملطرف کیا ہے میرے حال میں یہ ناکافی ہے عمران خان اور گزدار کی سطح پر استیفہ ہونے چاہیے اور ان کو جس کا مجرم قرار دی چاہیے یہی آواز ہے ویڈیو کی اور انشاءاللہ پوری استقاب ہم اپنے موقع کام کرتے مولا تئیس مارچ کو اسلامباد پہنچیں گے یا تئیس مارچ لوگ کافلے روان ہوں گے دوسرا تئیس مارچ کو پوجی پریڈ ہوتی ہے اسلامی سربائی کانفرنس بھی ہو رہی ہے اسلامباد میں پیڈیم کیسے داخل ہوگا پیڈیم داخل ہوگا اور یہ تو ان کو پتا تھا کہ میڈیم کا بہت بڑا مارچ کو سروز آ رہا ہے کس سازش کے تحت انہوں نے اس قسم کی تجاویز مرد تر کی اور جہاں تک پریڈ کا تعلق تھا پریڈ تو صبح سے ظہر تک مرد کیا جائے تک کیا کہتے ہیں اپنی جواہ کیا رہ ہے لیکن جماعت کی تحریک سیاست کا حصہ ہے پارلیمنٹ کی نظام کا حصہ ہے لیکن اس کے لئے بھرپور تیاری ہونا ضروری ہے اس کے تمام اپوزیشن کی جماعت ہیں جب تک ایک پیش پر نہیں ہوں گی اس دیکھ میرے خیر میں جمہوریت ہی اور جمہوری آزادی ہی قوم کا وہ حق ہے جس کے ذریعے سے وہ کسی کوئی اقتدار میں لابی سکتی ہے اور کسی کوئی اقتدار سے اتار بھی سکتی ہے اور پھر ناجائز پران جو اوان ووٹ کے باہر چوری کر کے ووٹ کے ذریعے سے اقتدار بھی آئی ہو اس کا تو ہر وقت منحضب کرنا یہ قوم کے ہر فرد کا فریضہ ہے آئین فریضہ بھی قانون فریضہ بھی اور شاہد فریضہ بھی تیس مارچ مارچ ہمارے سور خیب اور پرشت خواہ کا دوسر مارچ کے قریب ہوگا تو جہاں انتخاب ہو چکا ہے اس علاقوں سے ہم دوبھنے لوگ نکالیں انشاءاللہ رزیز اور جن علاقہ میں ابھی لوگ ایکشن مضروف ہوں گے انشاءاللہ اس کی قمیٹی وہ علاقے پورے کریں کہ جہاں ایکشن ہو چکا ہے یہ بات کلنے کس کے مئی آپ تیلیہ خطرناک صاحب ہو جائے دیکھیں بات یہ کس سے کہہ رہا سپریم بوڈ سے کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے بھی جب یہ نکلا تھا تو یہ آپ لوگوں کا احسان ہے ان کیورو اس کے اوپر احسان ہے جس ان کے ایک ہزار لوگوں کو ایک لاکھ بنا کر پیش کیا تھا اور اب اگر لوگوں کے سامنے آیا تو قوم کا سب سے بڑا مشرم جب عوام میں آئے گا تو انشاءاللہ ہم کو کس منٹ پیش نہیں جائے 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 شاہد شاہد شاہد